رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سید مرسلی وخاتم نبی عبر قسم محمد سید مرسلی 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 برحمد کیا رماراہمین سلوات ورحمد وعید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرحلی صدری ویسرلی امری رحللق بسم اللسانی لفتہو قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد نصرہ ورحمد وعید دعا ہے فروردگاہ عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالم قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی کو لے کر ان مجالس میں آ رہے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیادیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں مسلسل دو سیپریٹ نیٹورک افہل الویت علیہ السلام کہ اہل الویت کا وہ پنہا وہ اہل الویت کی چھپی ہوئی تربیت کہ دشمنوں کے ظلم کے باوجود بھی انہوں نے اپنا نیٹورک بنایا اور جس کے ذریعے آج تک جس کی تربیت کی نتیجے میں یہ مجالس شعزہ برپا ہو رہے ہیں یہ بھی تو ممکن تھا نہیں کہ اہل الویت واقع کربلا کے بعد کی کوئی کم کرویں واقع کربلا کے بعد اہل الویت خاموشی سے پیٹھ جاتے ہیں لیکن میں نے کل عرض کی کہ امام عامدن امام زین العبدین بازاروں میں جاتے تھے اب ظاہر ایک ایسا ماحول جس میں ماتن کی جازت نہیں جس میں گریہ کی جازت نہیں جس میں کھلن کھلن مجلس عزا برفا کرنے کی جازت نہیں تو مولا کبھی وضو کرتے تھے تو روتے تھے کبھی کسی جوان کی شادی میں جاتے تھے تو روتے تھے یہ ٹیکنیک کو فاضل بیٹھے کہ کسی میں کسی ذریعے سے کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے لوگ امام حسین کو بھول نہ پائیں کہ آپ سنتے ہیں جوان کی شادی میں گئے رونے لگے اور یہ کہا اس جوان کو کہ اگر چاہتے ہو میں تمہاری بیٹے کی شادی میں آؤں تو تھوڑا سا اپنی شادی میں علی اکبر کا ذکر دیا کرو کبھی کوئی بچی آ جاتی ہے پوچھتے ہیں نام کیا ہے پھر اسے یہ پوچھتے ہیں کہ کہیں اپنی بچی کو تو تماجہ تو نہیں ہارتا پھر ذکر جناب ستینہ کرتے ہیں کبھی بازار میں جاتے ہیں کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ تین سوال جو مسیحہ سائد میں پڑھے جاتے ہیں پانی دلایا کے نہیں چھوری تیز کی کے نہیں اس جانور کو اس جانور کے سامنے زبا کیا کے نہیں یعنی مرحلہ با مرحلہ لوگوں کو یاد حسین یاد دلا رہے ہیں آج ازاداری امام حسین اتنا بڑا کلچر بن چکا ہے ایک مکمل تحضیب اور تمدن اختیار کر چکا ہے کہ شیعہ چاہے یورپ میں ہو چاہے کینیڈا کہیں بھی جائے وہ ازا امام حسین جلو ملانکہ ہے مطلب پاکستان کا شیعہ اگر اسلام دین خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ازاداری امام حسین کی وجہ سے اور یہی شیعہ اگر ویسٹن ورلڈ میں جا کے اپنے بچوں کو اہدو بیت سے اس نے جوڑ کے رکھا ہے تو وہ بھی جاہے ازاداری امام حسین یہی ازا ہے تو ہمیں جوڑ کیے پورا سال ہم شاید ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں لیکن مجلس امام حسین ہے جو سبب بلتی ہے کہ مومن مومن کی جارت کرے مومن مومن سے ملے ہماری دلوں کو خسنے جوڑا ہے یہ ذکر امام حسین نے جوڑا ہے اسی طرح پانچھے امام کا زمانہ ستھے امام کے زمانے میں تو باقاعدہ گھروں میں مجلسیں شروع ہو گئی تھی پھر آٹھے امام کے زمانے میں آپ آتے ہیں باقاعدہ شعرہ مرسیہ لکھنے والے نوحہ لکھنے والے جس میں مشہور ہیں جنابِ جعبل جنابِ حمیری یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرسیہ لکھے حلویت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آہستہ آہستہ ازاداری ایک کلچر ازاداری ایک شکل افتیار کرتی گئی جس کو شیعہ مناتے تھے مطلب اگر مجھے بتا ہے کہ امام حسین مظلوم ہیں لیکن پڑوسی کو نہیں بتا تو میں دس دن گھر میں ازاداری کروں گا اگر مجھے پتا ہے جنابِ سکینہ پیاسی تھی لیکن پڑوسی کو نہیں پتا تو ہم کبھی سبیل لگا کے لکھرِ حسین کو یاد کراتے تھے کبھی علم لگا کے ابباد کے ہاتھوں کو یاد کراتے تھے کبھی مسائف پڑھ کے لوگوں کو امام حسین یاد جلاتے تھے اور یہی برکتِ ازاداری امام حسین ہے کہ دن بل دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہوا کہ حلو بیرے صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرین بھی اپنے اصحاب کو سمجھاتے تھے اپنے گھروں میں محفلے بناتے تھے کہ میں نے کہا ابتدا امامِ زین العابدین نے کی اپنے غلام خریدے پچاس ہزار کے قریب امامِ زین العابدین نے غلام خریدے غلاموں کو تربیت کی اور بعض غلاموں کو آزاد کر دیا تو معاشرے میں بدلا گیا اب مت مقابل دشمن وہ دشمن جو صلحِ امامِ حسن کے بعد بیس سال تک کہ میں نے عرض کیا کہ اہلِ شام نے علی دیکھا نہیں تھا صرف اہلِ شام نے علی سنا تھا آپ تصور کریں آج ٹوئنٹی ٹوئر ہے ایک بچہ پیدا ہوئے بیس سال کے بعد وہ بچہ بیس سال تک جوان بن گئے اب بیس سال میں اس نے مدینے سے کوئی روایت نہیں سنے کہ آج کا زمانہ دن ہی کہ آج پہ کڑے اور اب مدینے چلی گئے بیس سال کے عرصے میں اس نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں جو کچھ سنا جو اس جوان کو سنایا گیا اب اس کے دل میں کس کی نفرت آگئی اہلِ بیتہ علیہ السلام کی آگئی کہ کل ایک روایت میں نے پڑھی کہ واقعہ شبِ آشور لشکرِ یزید والے غسلِ شہادت انجام دے رہے امام حسین کو آنکھے بتایا مولا وہ غسلِ شہادت انجام دے رہا لشکرِ امام حسین والوں کے پاس پانی میں یہ تیمم کر کے غسلِ شہادت انجام دے رہا ان لعینوں کے پاس پانی ہیں غسلِ شہادت کہ کل ہم خارجیوں کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہم مارے گئے تو ہم کیا کہلائیں گے شہید کہلائیں گے یہ نظریہ کس طرح استیبل ہوا اور صرف امیرِ شان تک واقعی نہیں امیرِ شان کے بعد یزید آیا یزید کے بعد جس نے سب سے زیادہ مضبوط کیا اس نظریہ کو وہ عبد الملکِ مروان ہے ایک بار یا کرتیئے تاریخ میں جس بھی واقعے میں آپ کو اختلاف مظر آئے مثلا یزید کی موت کے حوالے سے اختلاف ہے تین روایتیں میں تھیں کوئی کہتا ہے کہ جنگی مشکل ہو رہی تھی اور منجنیق سے کوئی پتھر آیا یزید پہ سرے گرا مر گیا ایک میں یہ ہے کہ اپنا بندر لے کے گھوڑے سواری کر رہا تھا اور گھوڑے سے گرا اور زین پہ اس کا پاؤں فسا اور زمین پہ رگڑتے رگڑتے اس کی موت آبے ہو گئے ایک یہ ہے کہ رات کو بتانی اس نے کیا کھایا اور صبح اٹھا اس کا چہرہ کمپلیٹلی بلیک ہو چکا تھا اور اس مرض کی وجہ سے یہ دنیا سے چلا گیا جہاں پر بھی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے تحقیق کنندگان یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی مارنے والے اس کے اپنے قزن مروانی خاندان سے تھے کیونکہ یزید گیا تو یزید کا بیٹا آیا ماویہ پتن یزید جب وہ گیا تو پھر اسی کا قزن مروان آیا مروان نے پھر شادی کی ام خالد سے جو یزید کا دوسرا بیٹا تھی اور شادی کرنے کے بعد جب یہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹا تھا تو یزید کا بیٹا جو خالد مول بیٹا تھا اس نے یزید کی بیوی یعنی جس سے شادی کی تھی اب اس کی بیوی تھی لیکن اس بچے کی تو ماں تھی اس کی شان میں اس نے غصہ ہی تھی اس کو بڑا غصہ آیا اس نے ماں کو جا کے بولا کہ یہ حاکم بھی بن گیا ہے آپ سے شادی بھی کی ہے اور آپ کوئی گالیاں دے رہا ہے اختلاف یہ تو گھر میں بولے یہ تخت پہ بیٹھے گالیاں کیوں دے رہا ہے تو اس کی معنی کا خبر آنا ہی ہم اس کا بندوغص کر دیں گے ایک سال میں مروان کو اسی رات میں قتل کر دیا گیا لیکن یہ بھی جیس اس نے امیر شان کی طرح اپنے بیٹے عبد الملک کی لوگوں سے بیعت لے لی تھی اس کے بعد عبد الملک آیا پھر اس نے بھی پورا بدلہ لیا یعنی یزید کی چکا کو بات میں آ کے مارا اس کے جتنے افراد تھے ان سب کو مارا اب یہ تخت سب سے مضبوط ترین حکم رام آلِ امیہ کا امیر شان کے بعد اگر کوئی چھے رہا ہے وہ عبد الملک ہے اب اس نے کام کیا کیا ان کے کام بھی سین سے یزیدیوں والے بات لیکن ایک بدلہ گایا انہوں نے اپنے طریقے میں اہلِ شام سخت نفرت کرنے لگے تھے یزید کے طریقے سے واقعہ حرار رنمہ ہوا کہ تین دن مدینہ کو حلال کر دیا گیا اوفیشل ریق ہوا مدینہ الندینہ کئی ہزار زنازادے بچے پہلا ہوئے اس شہر میں یہ سارے واقعے دیکھ رہے ہیں اہلِ مدینہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے اہلِ گوفہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے کوفی کچھ بھی ہوں پھر بھی امیر المومنین کو جان کے تھے مدینہ والے کچھ بھی ہوں وہ رسول کی حدیثیں سنتے تھے شامیوں کو کیا بتا انہوں نے اختلاف کیا یزید کی روش سے کہ یزید کا کام برا تھا حضرتِ حسین کو نہیں مارنا چاہیے تھے اب اب اس سے پہلے اہلِ شام کو جتنے حدیثیں سنانے والے تھے وہ خود شامی تھے انہوں نے ایک نئی روش اجاز کی مدینہ سے ایک صحابی کو بلایا جنابِ ظہری کو اور اسے بنایا ہیڈ آف دہ حدیث کوئی ملک کا وزیر آدم ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ اطلاعات اور نشریات کے وزیر ہیں ان کو اطلاعات اور نشریات کا وزیر بنا لیا یعنی پورے بلادِ اسلامی میں اگر حدیث آئے گی تو یہ سنائیں گے اور اہلِ شام کو کہا پہلے جو تمہیں حدیثیں سنائے گا وہ شامی سے لیکن آج کے بعد اگر کوئی تمہیں حدیث سنائے گا وہ اہلِ مدینہ ہے مطلب اس پر ایک مہرِ تائید لگی ہوئی تھی اب جو یہ کہے گا وہ سچ ہے پہلے حدیثیں تو تھیں کہ حاکم کیسا بھی ہوئی کہ خروع امامِ حسین نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو آدھی حدیثیں تو اس شہر میں پھیلی ہوئی تھی کہ حاکم چاہے کیسا بھی ہو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے حاکم چاہے خاصق بھی ہو اب اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے آج بھی ہمارے دیوبند اور اہلِ حدیث کے علماء ممبر پر بیٹھ کر یہی حدیثیں سناتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آج ان کو جررت نہیں پہلا ہوتی کہ محمد حسین کو غلط نہیں لیکن کیوں کہ سعودی عرب میں عوام کا پریشر نہیں ہے آپ کسی سعودی مولی سے پوچھو گے کہ یزید صحیح تھا یا فرزند رسول صحیح تھا وہ یہی بولے ہیں کہ یزید صحیح تھا وہ بھی طرف سے نہیں بولے ہیں ان کے سامنے وہ ساری حدیث ہیں جو گڑی ہوئی حدیثیں پڑی ہوئی نہیں کہ ہار کن چاہے خاصق بھی ہو آپ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی چند حدیث آپ کی خدمت پر رکھو سلوات پڑے محمد و آلِ محمد مؤجمِ قبیر فرانی کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کرو ابو نعیم اسرانی حضر حضر یمان سے نقل کرتے ہیں کہا کہ حاکم کا سایہ اللہ کا سایہ ہے یعنی اگر حاکم تمہیں اوپر ہے تو یہ مرسم جو یہ حاکم ہے یہ کس کا سایہ ہے اللہ کا سایہ ہے مسند احمدت نے ہم بھائی کہتے ہیں جو حاکم کی عزت کرے یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کرے ہیں سنن ترمزی جناب ابو وقر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو باکر ابن عامر ممبر پر تھے تو جناب وقر نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ابن عامر نے پتلی سی کمیس پہنی ہوئے تھے تو نیچے والے بندے نے کہا بھائی اس نے پتلی کمیس پہنی ہے تو رسول خدا نے فرمایا نازو کی لباس نہیں کہنو یہ فاسدوں کا لباس ہے جناب وقر نے کہا کہ خامت ہو جاتا ہے تجھے نہیں پتا جو حاکم کی برائی کرتا ہے وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے حاکم کیسا بھی ہو چاہے پتلہ لباس پہنے چاہے کچھ بھی کرے ہمیں حق نہیں کہ ہم حاکم کے خلاف ایک جملہ بولیں یعنی آپ کو بدا جلا کہ آپ کے وزیر اعظم نے خدا نہ خاتا شراب پی لی آپ بولو شراب نہیں کی شہد پھائی نہیں پیر صاحب کا پانی تھا شراب پھولی تھی حاکم کے خلاف ایک لفظ آپ نے نہیں بولنا اب نسبت قصے دے رہے ہیں کبھی جناب ابو بقر سے نسبت قصے دے رہے ہیں کبھی عبوذر اغفاری سے کہ عبوذر اغفاری جو سخترین مخالف حکومت عثمان میں جناب عثمان کا جن کو تبعید کر کے رمضہ بھیجا گیا یہ کہتے ہیں کہ دو شخص جناب ابوذر اغفاری کے پاس گئے اور ابوذر اغفاری نے عمر یا حج کی اجازت مانگی جب اجازت مل گئی تو منہ کے مقام پر کہ رسول نے بھی وہاں پہ دو رکعت نماز پڑی ابو بقر نے بھی وہاں دو رکعت نماز پڑی عمر نے بھی وہاں پہ دو رکعت نماز پڑی اور ان کو آگر کسی نے بتایا کہ جناب عثمان نے منہ میں دو کی جگہ چار رکعت نماز پڑی یہ پہلی مرتبہ دین میں بدد آگئی تو کہتے ہیں ابوذر نے کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے تو رسول نے نہیں کیا وہ عثمان کر رہا ہے یہ بدد ہے وہ شخص کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جناب ابوذر نے اعتراض کرنے کے بعد پھر خود منہ میں کھڑے ہو کے چار رکعت پڑی ہم نے کہا کہ ابوذر ایک طرف حاکم کا اختلاف کر رہے ہو کہ دو رکعت نماز پڑی بدد ہے پھر خود چار پڑھ رہا ہے کہ نہیں رسول اللہ خدا نے فرمایا تھا حاکم غلط بھی کرے تم اس کے راستے پہ چلو قیامت میں خدا جانے حاکم جانے ایک طرف مخالفت ابوذر کو نکالا جا رہا ہے دوسری طرف نسبت جناب ابوذر کی طرف دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابوذر نے کبھی حاکم کی مخالفت نہیں کی جناب سویتی فرماتے ہیں ما من قوم انصار الہ سلطان کہتا ہے کوئی ایسی قوم نہیں اگر کوئی قوم اپنے حاکم کو ظلیل کرے گی اَظَلَّهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامِ اللہ قیامت کے دن ایسے بندوں کو کیا کرے گا ظلیل کرے گا پھر جناب عزیفہ فرماتے ہیں کہ جو حاکم کو ظلیل کرتا ہے اللہ قیامت میں اسے ظلیل کرتا ہے اور اگر جناب عزیفہ جو حاکم کو ظلیل کرے خدا اسے دنیا میں بھی ظلیل کرتا ہے آخرت میں بھی ظلیل کرتا ہے جب سیدہ زینب دربار میں پہنچی یعظیر نے کیا کہا علی عزباللہ اے علی کی بیٹی اللہ نے آپ لوگوں کو رسوہ کیا بی بی نے کیا فرمایا یہ تجھے رسوائی لگ رہی ہے ظینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا یہاں پہ زمانہ ہے امیر شامی جب عبد الملک مروانہ اے ایک قدم اور حدیثوں پہ جاتا ہوا وہ تھا اگر حاکم کے خلاف قیام کرے اور جماعت مسلمین میں سے باہر نکلے قد رفض ہے آپ کو کیا بولتے ہیں شیعہ چاہیں رفضی ہیں ہم کیا ہیں جماعت المسلمین اہل سنت و جماعت ہم ہیں جماعت یہ جو مجلسوں میں آرہے ہیں یہ کیا ہیں روافض جو جماعت سے نکلے ہیں اور نبی نے فرمایا جو جماعت سے نکلے ہیں اس کا قائد رواجر ہے جو جماعت سے نکلے ہیں وہ فاسق ہے جو جماعت سے نکلے ہیں وہ فاجر ہے اب کہا حاکم کیسا بھی ہوگی اور نہ صرف روایتیں اُس زمانے کے پھر اتنی ترطیب سے روایتیں بنائیں کہ صرف مسلمانوں کے زمانوں میں نہیں امت ہا یہ ماں قبل نبی ہوتا تھا پھر ایک روایت گڑی ایک نبی کا زمانہ تھا اُس زمانے میں ایک حاکم فاسق تھا فاجر تھا زانی تھا کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم حاکم کے خلاف قیام کریں گے یہ زمان حضرت زکریہ کا تھا پھر یہ لوگ حضرت زکریہ کے پاس تھے اور کہنے لگے اے نبی خدا ہمارا حاکم ظالم ہے فاسق ہے فاجر ہے ہم قیام کرنا چاہتے ہیں حضرت زکریہ میں کہا یہ فاسق ہے فاجر ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ زمین سے پہاڑ کو اکھارنا تو آسان ہے لیکن اللہ نے جس حاکم کو محلت دی ہے تمہیں حق نہیں اُس حاکم کے مقادلے میں آ جاؤ تمہارے اوپر یہ ہے اُس کے فس کو فجور پہ صبر کرو اُس کے شراب پینے پہ صبر کرو اُس کی زنا پہ صبر کرو مطلب ایک ایسا معاشرہ جس میں قطعا یہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو کہ میرا حاکم کیا ہے ظالم ہے اب امام حسین قیام کرتے ہیں یہاں دیکھو صیرت حسین ابن علی جناب بخاری کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے چھے لاک حدیثوں کو چھانٹ کر چھانٹ کر چھاٹی کر کے یہ میں نے صحیح بخاری لکھی ہے چھے لاک حدیثوں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی جالی حدیثیں آگئیں اتنی جالی حدیثیں آگئیں کہ وہ چھے لاک حدیثوں کو مطلب آپ عدد تو دیکھیں کہ حدیثیں کتنی ہوں گی کہ وہ چھے لاک سے کچھ حدیثیں لاتے کتاب میں جمع کرتے ہیں فیڈلی لگ چکی تھی کی حدیثوں کی اب ظاہر ہے یہ بیچاری عوام کس کو بھروسہ کرے مولوی صاحب سے آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو ہی ہے مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک امیر المومنین نے کہا بتائیے مولانا کہا مولوی سے تو کوئی سیڈیفیکٹ لیتا ہی نہیں ہے نا اس زمانے کے بھی عوام آپ کی طرح تک ایک بڑا آدمی نمبر بنا کر بیٹھتا تھا کہ قال رسول اللہ رسول خدا نے کہا حاکم فاسق ہو حاکم فاجر ہو حاکم ظالم ہو اگر خروج کرو گے تو سیڈا جہم میں جاؤ گیا عوام بیٹھ گئے آج جنہوں نے آپ کو کافر کہا مشرق کہا لوگ کس کے پیچھے لگے ہیں اس مفتی اور مولوی کے پیچھے لگے ہیں کہ کراچی میں جب جلوس نکلاتا کافر کافر شیعہ کافر میڈیا میں جو نوجوان کام کرتے ہیں میں نے کہا کیمرہ لو مائک لو اور اس جلوس میں جو نوجوان لڑکے چل رہے ہیں اور یہ نارے مار رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے میں نے کہے کہ کو پٹڑو اور انٹریویو لو اور یہ صرف سوال کرو کہ بھائی کس بنیاد کشیعوں کو کافر کر رہے ہیں اور جب ان میں سے کسی جوان نے انٹریویو لیا تو جواب یہ آ رہا تھا کہ ہمارے مولوی صاحبی بولے عوام کا ذہن اور ایک آواز کی طرح ہے جو ان کو سنگایا جائے گا جو ان کو بتا جائے وہ مولوی کو موصل مانتے ہیں لیکن آج میں کنے لکھوں جو جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو آئی ٹی کے اندر کام کرنا یہ چیٹ جی بی ٹی کا ذمانہ ہے یہ آرٹیفیشل انٹریجنس کا ذمانہ ہے آپ سب کے موبائلوں میں واتس اپ ہے اس کے اوپر بھی اوپشن آ چکا ہے چیٹ جی بی ٹی والا صرف آپ لکھو who is حسین وہ سارا بتائے گا آپ لکھو جناب فاطمہ کون تھی وہ سارا بتائے گا آپ لکھو واقعی کربلہ کب رو نمہ ہوا وہ سارا بتائے گا پہلے ہم مزان کہتے تھے آیت اللہ گوگل ابھی یہ تو مشتہد کی ڈگری ہو گئے ان کے پاس کہ آپ یہاں سوال کیا اور within seconds آپ کو جواب آئے گا وہ سوچے گا بھی نہیں جواب کہ سلونی پوچھو اور آپ نے یہ سوال کیا وہ ٹھک جواب دے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلونی کے پیچھے کون ہے امیر المومنین جب کہتے تھے سلونی تو پیچھے قل میں خدا تھا یہ آنبی فیشل انٹیلیجنس سے جب کہتی ہے سلونی مجھ سے پوچھو اور جب آپ سوال کرتے ہو وہ فر سے آپ کو جواب دیتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے وہ information ہے جو آپ نے upload کی ہوئی ہے وہ دیکھا ہے وہ آپ نے upload کیا ہوئی ہے مجھے کسی مومن نے بتایا کہ مقصوصاً وہاوی طب پر تحریف کر کے تاریخ کو upgrade کر رہے ہیں میں مثلاً جنگے جمل میں کیا ہوا تھا ایک مسلمہ تاریخ ہے اس تاریخ کو رد و بدل کر کے کیا کر رہے ہیں upload کر رہے ہیں اب جی جی بی بی سے جب آپ سلال کرتے ہو وہ انٹرنیٹ پر موجود دیٹا سے collection کر کے آپ کو کیا دیتی ہے answer دیتی ہے اب اگر دشمن علی نے سب سے زیادہ upload کر دیا تو جواب کون سوال آئے گا انگلیش میں question کرو گے تو جتنا انگلیش لیتا ہے وہاں سے ہم سر آئے گا اردو میں question کرو گے جتنا اردو لیتا ہے وہاں سے ہم سر آئے گا Arabic میں question کرو گے جتنا عربی لیتا ہے وہاں سے آئے گا تو ہمارے جو کمستب سرمایہ دار ہیں اپنی آخرت کو بنائیں ایک بجٹ بنائیں اردو کی جتنی کتابیں ہیں ان کو ٹیکس میں بدلیں اور جتنا ٹیکس ہے اس کو انٹرنیٹ پر کیا کر دیں اپلوڈ کر دیں کہ اگر کوئی پاکستانی اردو میں question کرے گا کوئی بچہ مسلمان کا بچہ کہ مجھے حقیقت کربلا بتاؤ یزید کے جرائم بتاؤ کمالات امام حسین بتاؤ چوتھے امام کے بارے میں حضرت زیند الاددین کا نام مجلس سے سنا وہ لکھے گا کہ کون ہے امام زیند الاددین تو کم از کم وہ ڈیٹا ہمیں ڈالا ہو تاکہ وہ ڈیٹا اس کو ڈانلوڈ ہو اور اس کو آنسر آئے جو فارسی کے مطمون ہیں وہ تو ایرانی کر رہے ہیں لیکن اردو میں ہم نے کان کرنا ہے انگلیش میں آپ نے کان کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اردو بھی معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے اب نسل انگلیش میں لکھیں گی تو اس لئے لائیبریڈیوں کو کوئی فائدہ نہیں ان لائیبریڈیوں کو اب اپلوڈ کر دیں ان کتابوں کو اب اپلوڈ کر دیں پہلے لوگ گھنٹے گھنٹے کی مجالے سنتے تھے اب لوگ پانچ پانچ منٹ کے کھلپ سنتے ہیں یہی کھلپ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس وقت جو بیس سال کے بعد جو زمانہ آئے گا میں گیرنٹی کے آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے لوگ مولویوں سے آزاد ہو جائیں گے یاد آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مرزا نکل رہا ہے تو یہ ہمزر نکل رہا ہے تو یہ کتنے مفتی نکل رہے ہیں جو بغابت کر رہے ہیں انہوں نے جاتے کتابیں پڑھی ہیں ان کی عمام نے کتابیں نہیں پڑھی آج جب ایک پڑھالک کا نوجوان یہ پڑھتا ہے کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاسق بھی ہو باجر بھی ہو زانی بھی ہو اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے وہ تمہیں اپنے دین سے بھی حکارے لیکن تمہیں بولنے کی بھی جاگت میں یہ سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے وہ رسول جو عدالت کا درس دیں جو تقلاء کا درس دیں وہ امت کو پورے فس میں جب یہ کہیں اناس والا دین ملوک ہیں لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں اور حکمران فاسق ہو گیا تو امت کیا ہو جائے گی فاسق ہو جائے گی حکمران اگر شرابی ہو گیا تو امت کے اندر شراب کبھی نہیں رہے گی پہلے حضن بن جائے گی اب یہاں پہ ٹیکنیک امام حسین دیکھئے کہ رسول نے فرمایا حسین امنی و انا من الحسین حسین کس سے ہے مجھ سے ہے میں کس سے ہوں حسین سے ہوں اس کو دنیا نہ سمجھ بائی ایک طرف روایتوں کی بھرمار کہ حاکمران فاسق ہو فاجر ہو حبشی غلام ہو تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو اب ان ساری جودی حدیثوں پر اگر کوئی تماشا لگا سکتا ہے وہ خون حسین ابن علی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اپنے نامہ کی حدیث کے عمل نہ کریں مدینے میں دیکھے صحابی کو پتا ہے کہ نبی نے کہا حسین کو نہیں بتا آج کراچی میں دیکھے ایک مفتی کو پتا ہے کہ حاکمران فاسقی غلام بھی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے ہیں کہ فرزن رسول کو نہیں بتا کہ حسین ابن علی کو نہیں بتا طبیقہ حسین امنی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں کس سے ہوں حسین سوں کہ یہ ساری روایتیں امان حسین کو نہیں کہا جو قیام کرے وہ دین سے خارج جو قیام کرے وہ اللہ کی درمار میں ظلیل ہو جائے گا جو قیام کرے اسے دنیا میں رسوائی آخرت میں رسوائی ملے گی جو قیام کرے اس کا قاتل جائز ہے اسی بنیاد پر واقع حرہ بیش آیا پھر جب جناب حچاج بن یوسف کو مدینہ بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا گیا انہی روایتوں کی بنیاد پر گلے کاتے گئے انہی روایتوں کی بنیاد پر پوری امت کو کیا کیا گیا خاموش کیا گیا کہ آپ کا نگاہ کہ حاکم کرتا رہا ہے جو کرے کرتا رہے اب آئیے اپنے زمانے میں دو فلسفیز منی ہیں ایک لائم ان لوگوں نے کھیچی جنہوں نے کہا حکماء کے خلاف قیام کرنا حرام ایک لائم امام حسین نے کھیچی کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت پہتا رہے دنیا میں رسوہ ہو کے رہوں اس سے پہتا رہے ایک اللہ کی دربار میں حزت پا کے اٹھایا جاؤں نکل رہے کے رہے خرج کو لے اصلاح امت یہ بگڑی ہوئی امت کی میں حسین اصلاح کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے نانا کپوں نہیں چھوڑا جھوپی جھوپی حدیثیں رسول خدا دلے گئے جناب ابو حریرہ جب کوفے جاتے ہیں تو کوفے کی مسجد میں دوزانوں لگا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ مارکے کہتے ہیں اے اہلِ کوفہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو میں رسول کے جھوٹ بانتا ہوں جھوٹی حدیثیں بولتا ہوں اب بولتے تھے یا نہیں وہ الگ بہت سے ان کا یہ بولنا کہ تم یہ بولتے ہو اس کا مطلب اہلِ کوفہ یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بناتا ہے کتنی قرآن کی وہ آیت مشہور ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کیا کیا بیٹھا مرحبات اللہ کہتے ہیں اس آیت کے لیے حاکمِ وقت نے ایک اکادرِ امت کے بندے کو کہا کہ تم اس کو بدلو یہ بولو کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بھیجا تھا وہ ابن مرجم جس نے علی کو قتل کھلے اس نے کہا میں نہیں کر سکتا کا دو لاکھ درہ ہوں گوگا کا نہیں کا تین لاکھ درہ ہوں گوگا کا نہیں آخر میں چار لاکھ میں بھگ گیا اور اس نے لکھ دیا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جس کی فضیلت میں علی کی فضیلت میں نہیں ابن مرجم کی فضیلت میں اب ایک ایسا معاشرہ جو اتنا پریشانے چھے چھے لاکھ حدیثوں کی فیکٹریا لگا دی ہوں گوگا جال حدیث کا اشراع ہو سکتا ہے کتنی حدیث ہیں ویکی پیڈیا میں صرف آپ لکھیں جال حدیث پورا ٹوپے کا جائے گا کتنے جھوٹ رسول خدا پر باندے گئے یہی واقعہ ابو جہل کی بیٹی سے امیر المبنین کا مولا علی کا لقب ہے نا ابو تراب یہ کہتے ہیں نہیں کوئی بڑی بار پھوڑی ہے یا یہ ہے کہ فاطمہ تو بضع تو ملنی فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی آپ اس کو کہاں پھک کرتے ہو رسول کے جانے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ نبی نے علی کے لیے کہاں گیا نبی کو خبر پہنچی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے رسول نے درمایہ کعفر کی بیٹی نبی کی بیٹی ہے گھر میں جمع نہیں ہو کرتے اور کہاں جا کے علی کو کہو اگر شادی کرنی ہے پہلے میری بیٹی کو چھوڑے اور پھر کہا فاطمہ تو بھر تو ملنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پوری فلم انہوں نے پلٹا دی مضالی کے لیے تاکہ لوگ بھول جائیں تکلیف کس نے دی تھی دروازے پہ کون گیا تھا ہم کس نے چین آتا سال بھی میں مجھے انطلاقے کھڑے گیا پھر ٹکہاں سے چل رہی ہے شام سے چل رہی ہے علی نماز نہیں پڑھتا یہ جنگ سفین والوں کے نعرے ہیں علی ابن عبی طالب آسم عثمان کا قاتل ہے یہ جنگ سفین کے نعرے ہیں حالانکہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ عثمان کے قتل میں بھی کہ بن مروان شاہ نہیں چاہتا اب مصر کے لوگ آئے جن کا اختلاق تھا جناب عثمان سے کس قدر مظلومیت امیر المومنین کہ محجر و لاغ مولا فرماتے میں نے اتنی حمایت کی عثمان کی اتنی حمایت کی کہ امت میں خلیفہ گشی کی رسم میں چلے لیکن مجھے ہی کہا جا رہا تھا علی نماز مارا آپ سمجھئے کچھ لوگ پروٹیس کرنے آئے ہیں امیر المومنین ان سے مذاکرات کرنے ہیں کہ میں تمہاری باتیں کروں گا عثمان سے معاملے کو حل کرتے ہیں کہ تو معاملہ حل ہو گئے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہم واپس جاتے ہیں حکومت کی خلاف ہم نہیں ملتے ہیں اتنے میں اب تاریخ حجیتیں کسی شخص نے اس بیچ میں بولا یہ اونٹ حکومت کا اونٹ جا رہا ہے اب یہ بندہ کون ہے پتہ نہیں بیچ میں اونٹ کہاں سے آیا پتہ نہیں اب جس طرح سرکاری گاڑی پر نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس زمانے میں جو سرکاری اونٹ ہوتے تھے ان پر ایک مہر لگی ہوتی ہے یہ سرٹیٹو بن جاتا ہے اسی طرح جلا کے اس کے بدن پر ایک مہر لگاتے تھے لال رنگ کی مہر جیسے مہر دکھے انہوں نے کا حکومت کا اونٹ جا رہا ہے سب نے کہا روکو روکو چیکن کرو اس میں کیا ہے جیسے کبھی آپ مذاکرات کر رہے ہیں کوئی حکومت کی پاٹی کا جاسو ساتھ کے اندر آ جائے تو فوراں کہتے سے روکو اس کی تلاشی کرو کوئی ڈیوائس نہ ہو کوئی ریکورڈر نہ ہو ہماری باتوں کو ریکورڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اونٹ کی تلاشی لو سارے اونٹ کی تلاشی نہیں کچھ بھی نہیں ملا پھر یہی بندہ جس نے کہا یہ سرکاری اونٹیں پھر یہی بولتا ہے کہ اس اونٹ کے اوپر مٹکہ بھی اسے چیک کرو اس نے مٹکہ کب وزن مٹکے میں لگتا ہے پانی ہے کہ نہیں اسے کھولو خالی کرو شاید پانی نہ ہو اب اسے کیسے پتا علم غیب آ رہا ہے اس میں کہ جب کھولا تو پانی نہیں تھا مٹی تھی کہ مٹکے کو خالی کرو دیکھو مٹی کے اندر کیا ہے انہوں نے مٹکے کو خالی کیا مٹی کے اندر ایک کاغذ کا پکڑا تھا اس کاغذ کے پکڑے کے کچھ لکھا تھا اور نیچے جناب عثمان کی مہر لگی تھا خط عثمان کی نہیں تھی مہر حکومتی عثمان اسٹیم حکومت کے پر اس نے لکھا گیا تھا اب مثلا جو لیڈ کر رہا تھا ان مذاکرات کو جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو ان کے نام رکھے تھے کہ دیکھو فلاں آئے اس کے ہاتھ کٹنا فلاں نے اتنی گالیاں آجی ہیں اس کے گردن کٹنا فلاں کو یہ کرنا انہوں نے کہا ہم آئے تھے صلاح کرنے کے لیے اور یہ تو خفیہ طور پر لیٹر رہے ہیں کہ ان سب کو کیا کر دو مار دو معاملہ وہاں پہ بگڑا اور جنگ کیا ہو گئی شروع ہو گئی اور مولا علی یہ لیٹر لے کر جناب عثمان کے پاس گا اور کہا کہ وہ لوگ حق پر ہیں میں مذاکرات کر رہا ہوں یہ لیٹر کس نے لکھا ہے کہ لوگوں کو مارا جائے جبکہ میں صلاح کریں ان سے بات کرنے کیا ابھی جنگ ہوئی نہیں لیٹر کس نے لکھا ہے مولا فرما تو عثمان دیکھ مہر حکومت کی لگی ہوئی ہے اور اگر یہ لیٹر لیگ ہوا ہے تو آپ کی حکومت کے اندر سے کسی نے یہ کام کیا ہے تو مولا اسے سمجھا رہے ہیں مطلب علی کو پتا ہے تم نے آرڈر نہیں دیا کسی اور نے آرڈر دیا مظلومیت علی مولا کہتے ہیں بتا عثمان تجھے کس پہ شک ہے یہ کس نے کام کیا عثمان کہتے ہیں علی مجھے تجھ پہ شک ہے اس وقت امیر المومنی فرماتے ہیں میں نے تمہارا فیصلہ اور اپنا فیصلہ قیامت کے دن پر چھوڑ دیا مولا علی مذاکرات سے نکل کے جاتے ہیں پھر وہ اٹیخ ہوتا ہے اور خلیفہ مسلمین کو کیا کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے یہ عالم تھا امت کا جو قتل کرنے آرہا ہے امام حسین کو وہ بھی حدیث رسول سن کے آرہا ہے یہ جو مدارس میں کوئی دیو بند بنتا ہے کوئی بچارہ علی حدیث بنتا ہے یہ نینے بچے نوجوان بچے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں مسلم اور بخاری میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی تعالی کرو رسول کی تعالی کرو حاکم کی تعالی کرو حاکم کیسا ہو اس کے خلاف لابز تک نہیں بول سکتے بولوگے تو جماعت سے خارج ہو جاؤ گے مرتب ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے خارجی ہو جاؤ گے اب انہیں کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ خدا نے تو کہا تھا لیکن کیا کریں حسین نبی کا نوازہ ہے احترام ماجب ہے لیکن حسین کا کام صحیح نہیں تھا امت میں تفرق آجالہ دو خدود کھینچیں واللہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے آج تک شیعہ بھی ان حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں قیام امام حسین بتاتا ہے یہ ساری نسبتیں جھوٹی ہیں جو میرے نانا کے ساتھ باندھی تھے میرا نانا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ فاسق کے خلاف نہ بولو شرابی کے خلاف نہ بولو جو دین خدا کو پامال کر اس کے خلاف نہ بولو جو یہ کہے لائے بھائی حاشم بنو حاشم نے خیل کھیلا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ورشتہ آیا یہ سارا کھیل دا اس کے خلاف بھی قیام نہ کرو کیونکہ یہ حاکم ہے پھر اجازہ قتل دیا خود کو انہوں نے حجاج ابن یوسف نے جب اٹیٹ کیا مدینے والوں پر جب پہلا اٹیٹ ہوا ہے اس میں منجنیکوں سے خانہ خدا کو دڑایا گیا حضر اسفت کو زخمی کیا گیا یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ قتل سے باز نہیں آتے پوری امت میں خاموشی ٹھہر گئے اور حدیثیں بھرمار حدیثوں کا جھوٹ اب زمانہ آتا ہے آپ کے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام روایت کے جملے ہیں فرماتے ہیں پانچوے امام کے زمانے تک اس زمانے میں جو شیعہ تھے شیعتنا ہمارے شیعوں کو نہ غسل کا طریقہ آتا تھا نہ وضو کا طریقہ آتا تھا نہ آمال حجات کہ اگر یہ حج بھی کرنا جاتے تھے یہ دوسروں سے جاتے پوچھتے تھے کیسے ہوتا ہے یہ حالت ہی نا عمرہ بھی کرنا ہے دوسروں سے پوچھتے تھے آپ کے پانچوے امام نے فقہ کو سبیت طرح سے منظم کر کے ترکے دیئے پہلی مرتبہ کلاسز رکھیں آپ کے پانچوے امام نے یہ سکانے کے لیے کہ حج کیسے ہوتا ہے اس زمانے میں کلامی مکتب رکھتے کہ واقعا پانچوے امام نے زیادہ خدا پر بحث نہیں کی کیونکہ کہا کہ ان کی نماز روزے بھی ضعیف ہیں کوئی آتا تھا اللہ کے بارے پوچھتا تھا کہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہلے مخلوق خدا کے بارے میں ڈسکس کرو چھتے امام نے اور عالی مباحث کیا تھے جتنی فقہ اربعہ اہل سنت کی نکلی ہیں وہ ڈاریک اور انڈاریک آپ کے چھتے امام کے کیا ہیں شاگہ تھے پانچوے امام نے فوکس کیا دو جگہوں تھے مدینہ پہ فوکس کیا اور آپ کے پانچوے امام نے کوفے پہ فوکس کیا کوفے والے دل سے علی کو چاہتے تھے اعتقادی طور پر شیعہ نہیں تھے مدینہ والوں نے پھر بھی امام کو دیکھا ہوا تھا ان دو جگہوں پہ امام نے کام شروع کیا اور ان غلاموں کو جن کو امام زین العابدین نے ٹریننگ دی تھی ان کو بھیجا کوفے کی طرف مدینہ میں یہی لوگ شاگرد بنے جگہ جگہ ان کو دلینے سکھائیں جگہ جگہ مناظرے کرواتے تھے امام جگہ جگہ درس آئیے قرآنی دیتے تھے جگہ جگہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اہل وید کے طریق میں کہ سیرہ تو نہ سیرہ تو نبی فرماتے تھے کہ ہمارا سیرہ رسول خدا کا سیرہ ہے یعنی لوگ بھول چکے تھے کہ امیر المؤمنین کے زمانے جب مولا علی حکومت پر آتے ہیں تو جب بوڑے بوڑے نبی خدا کے زمانے کے لوگ علی کی نماز کو دیکھتے تھے کہتے تھے علی تو وہی نماز پڑھ رہا ہے جو رسول خدا پڑھتے کہ ایک نماز تو نبی دن میں پانچ مرتبہ پڑھیں مسلمان کو آج تک پتا نہیں کہ نبی وضو کیسے کرتے تھے نماز کیسے پڑھتے اس قدر امت میں اختلافہ کتا تھا آپ کے پانچے امام نے شاگرد بنا شاگردوں کو مختلف جگہوں پہ بھیجا دو جگہوں پہ فوکس کیا تیسری جگہ جہاں پہ آپ کے امام نے فوکس کیا کیونکہ میں نے کہا اکثر غلام روم کے تھے یا ایران کے تھے تیسرا فوکس آپ کے امام کا کیا بنا ایران بنا کہ امام نے اپنے بیٹے کو کاشان کی طرف بھیجا کہ آج آپ کاشان جاتے ہیں امام کا اپنا سگا بیٹا وہاں پہ موجود ہے وہاں تک اہلو بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی فیننگ دی اور اپنے مقتب کو مضبوط کرتے گئے اب یہاں حکمران آپس میں لڑتے رہے اور امام محمد باقر اپنے شیعوں کی فکری ترویت کرتے رہے سب سے زیادہ جو طرف تھی اس کو کہتے گولڈن ٹائم آف شیعہ شیعہ کا گولڈن ٹائم وہ دو اماموں کے زمانے ہوا ایک امام محمد باقر ایک امام جعفر صلوات پڑے محمد اور مقام تعجبی ہے کہ آپ چھتے امام کے زمانے میں پانچھ جانا کے زمانے میں غلاط کا زمانہ بھی بڑھا ہے کچھ ایسے لوگ شیعوں کے اندر پیدا ہوئے جو امیر المومنین کو خدا کہتے ہیں کہ آج بھی تقریباً سات لاکھے قریب علوی عقیدہ رکھنے والے پرکی میں موجود ہیں اب جہاں امام نے اپنے نمائندہ نہیں بھیجا شاہ وہ علوی ہوئے تھے ایک وہ طبقہ جو بغض میں شدت تھا دوسرا وہاں جو امیر المومنین کو خدا ماتے تھے اور تعریف کا یہ عجیب مقام ہے کہ جو اہل ویت کے زمانے میں حضرت علی کو خدا کہتے تھے حکومت ان کو کجنی کرتے تھے ہونا تو یہ چاہیئے نا جو علی کو خدا کہہ رہا سب سے پہلوس کا گلہ کٹا جاتا نہیں یہ بگردے تھے امام کے شاہردوں کے جو صحیح و لقیدہ تھے جو اللہ کی توحید کے قائل تھے لیکن جو غالی تھے حکومت کچھ نہیں کرتی تھے امام کہتے تھے ہمارا اظہار برات ہے صوبیہ کے خلاف ان لوگوں کے خلاف تو نہیں یہ دین میں بگار پیدا کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہر زمانے میں آپ دیکھو گے کہ جن سے شیعہ بھی اظہار برات کرتے ہیں تو ایک بندہ بھی نہیں اٹھایا جاتا بھئی اتنا شوک ہے آپ شیعوں کو کافر بہتو پہلے اس کو بولو نا جو علی کو خدا بول رہا ہے آج بھی ہمارے ہاں اس طبقے کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا کہتا نہیں اس کو چلنے دور کیونکہ یہ شیعہ کی بدنامی کا کوئیس ہے لیکن یہ جو متقی شیعہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے یہ جو نظریاتی شیعہ اسے ہوا رہا ہے تو یہ ہمیں کیا دے گا نقصان دے گا یہ جو استعبار کے مقابلے میں کھڑا ہے اس کے ساتھ لگا کبھی آپ نے سوچتا اتنے مسلمان ہیں مسئلہ کیا ہے دنیا کو یمن کے ساتھ مسئلہ چاہے دنیا کو لگنانیوں کے ساتھ مسئلہ چاہے دنیا کو اراتیوں اور ایرانیوں کے ساتھ کیونکہ مسئلہ فکر حسین سے کہ یہ جو فکر ہے نا بڑی خطرنات کہ حاکم فاسق ہو فاجر ہو اس سے خلاف کیا کرو قیام کرو سب سے فہلا انقلاط اسلامی ممالک میں وہ ایران کا تھا ایک حاکم یہ سوچ ہی نہیں تھی مسلمانوں میں کہ آپ کسی ظالم فاجر بادشاہ خلاف اٹھو گئے یہ سوچ ہی نہیں تھی ایک طرح سے مسلم ممالک میں ایک بند کی شورت تھی کہ جناب ایک مولوی اکھتا ہے اور اس نے فاجر شاہ کے مقابلے میں قیام کیا آپ کی طرح خیل گئے جتنے بادشاہ دیتے تمہیں نے کہا بھئی ہماری خیر نہیں اب یہ عادت اگر یہ بیماری ہمارے اندر بھی آگئی تو ہم سب کی کوئی خیری نہیں تب ہی انقلاط کو ضد و خوف کرنے کے لیے کہ یہ شعور امت میں پیدا نہ ہو کہ امت دین کے لیے شریعت کے لیے دین خدا کو قائم کرنے کے لیے اور فاجروں اور ظالموں کے مقابلے میں پھڑے ہونے کے لیے آواز کرنے کریں ہمارے ملک میں ایسے حاکم بھی گزرے ہیں جو خود کو امیر اور مومنین کے لاتے ہوئے اسی نظریہ کی بنیاد پر کہ حاکم کیا بنتا ہے قلع الامر بنتا ہے لیکن امام حسین اس نظریہ کو ختم کر دیا اب مسئلہ بنا حسین سے کہ حسین نہیں فکر نہیں کر گئے یہ فکر بڑی خطرناک ہے ہم نے ذرہ غرابر غلطی کی فزق کیا فجور کیا شراب کی شریعتِ خدا جو پامال کے لوگ باہر نکلائیں گے طبیقہ گھروں میں جاؤ ذکرِ حسین کرو صدام کے تاتہ جلوس نہ نکالے کیونکہ ایک مرتبہ جلوس نکلا نامِ حسین سے اور یزید پر لانت کرتے کرتے کر یہ صدام کی خلاف ہوتا تو صدام کیسے روکتا حقوں کے تمہیں جلوس نہیں نکالو یہ بڑا خطرناک ہے اگر آپ کا جلوس پروپیس میں بدل جائے تو خطرناک ہے ایک لاکھ کا مجمع رول پہ چھپی کا دینے اگر یہ پروپیس بڑا خطرناک ہے حکومتوں کے دینے خوف پیدا ہو جاتا ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اگر یہ کہیں ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں اگر یہ کہیں ظلم ختم کرو اگر یہ کہیں رشوت ختم کرو اگر یہ کہیں ملک میں خودداری کو پیدا کرو کہ یہ فکر حسین بڑی خطرناک ہے کہ یہ تو بارہ والے ہیں ہم سے چار امام والے نہیں سنبھالے جا رہے یہ تو بارہ والے ہیں وہ چار والے جو یمن میں بیٹھے ہیں پوری دنیا ایک طرف دنیا کا پیرسہ ایک طرف ٹینکیں اسلحے ایک طرف یمن نہیں سنبھالا گیا انشاء لیکن آپ دیکھو مصر میں انقلاب آیا ہوا نکل گئے کیونہ اس میں انقلاب آیا ختم ہو گیا لیبی میں انقلاب آیا ختم ہو گیا یمن آج پر چل رہے ایران آج پر چل رہے عراق پر آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنے ملینز ڈولر لگے تھے کہ آپ کی سوچ دائش اگر آ رہا ہے گلے کا پر ہے اسی حدیثوں کی بنیاد کا اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ابو بکر مغدادی نے میں خلیفت المسلمین اب کہا جو میرے مقابلے میں رسول اللہ نے فرمایا گلہ کا پر جماعت مسلمین میرے ساتھ ہے دولت العراق وہ شام اپنی گاڑیوں پر اگر گا دیا تمہیں خلیفت المسلمین اب قتل جائز ہوا کہ گاڑیوں پر چلتے چلتے لوگوں کو قتل کیا جوانوں کو قتل کیا بچوں کو کوئی رحم نہیں دیا بلکل اسی طرح اس طرح عبد الملک کے زمانے میں ہوا یا یزید کے زمانے میں ہوا اب سوچئے کہ اہل وید علیہ السلام نے آپ کو کس گندگی سے نکال دیا کس پاکیزہ فکر میں لانتے بکھا دیا اس طرح کی زندگی جینا سکھائی اپنے اہل وید کے چانے والوں کو فکری آزادی سکھائی ہے اب آج کی نسل جب یہ فکر امام حسین کو سنتی ہے وہ کہتی اس مکتب میں اس مذہب میں فکر اہل وید میں بڑی جرزابیت ہے کیونکہ یہ مکتب انسان انسانیت کی بات کرتا ہے یہ مکتب تمیز سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ مکتب شعور دیتا ہے انسان کو کہ کم از کم انسان برائی کو برائی بول سکے تمام پر حکومتوں میں عمر بالماروخ کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی آپ نے متقیب بلنا ہے خود کیا کے بنا وہی سیکلورزم کا ہندو جائے گا اپنے بدخانے میں مسیح جائے گا کلیسہ میں مسلمان جائے گا مسکد میں اگر کسی نے کلب میں جانا ہے چلا جائے اگر کسی نے زنا خانہ کھولنا ہے کھول لے آپ کون ہوتے بولنے والے برے کو برا نہ کہو اچھے کو اچھا نہ کہو خود کو اچھا بننا ہے بنو برا بننا ہے بنو لیکن نہ کہو امام حسین مولا میں گواہی دیتا ہوں نماز کو قائم کیا زکاة کو دیا آپ نے عمر بالمعروف کیا اچھائی کو بیان کیا اور آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ برائی چاہ ہوتی ہے کنن یہ حسین کا فلسفہ ہے ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اچھائی آپ کی ذات تک رہے اچھائی کا کبھی پرچار نہ کرو سلوات پڑے محمد وآلہ مجھے نہیں پتا میں نے اس تاریخ کا ایک بہت برا کردار ہے شبس ابن ربیح اس کا ذکر کیا کہ نہیں بیلی سوچتا ہوں لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے کس طرح لوگوں کی شخصیات میں رد و بدل پیدا ہوا یہ نقطہ صرف ان لوگوں کے لئے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج اگر آپ نے بصیرت نہیں آپ گمراہ ہو جاؤ گے آج شیعہ کو شیعہ سے لڑایا جا رہا ہے ایک بہت ہوت ٹاوپک ہے اشتہاد بہت چل رہا ہے کہ شیعوں میں اشتہاد نہیں شیعوں میں اشتہاد نہیں تقلید نہیں اہل بید نے کہا ہماری اخبار کی طرف وضو کرو اور کچھ لوگ مناظرے بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ہمیشہ یاد رکھئے عقل اجماع قرآن اور سنت اہل بید سنت رسول چار کیجئے ہیں اگر آپ کو کسی معاملے میں حدیث نہیں بھی مل رہی آپ نے رجوع کسی طرف کرنا ہے عقل کی طرف نہیں ہم جب بھی مخالفین تقلید کو یہ بولتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقلانی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا ساتھ یہ دلیل نہیں دیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آپ اس دلیل عقل کو ایکسٹیونی کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تشیعوں کا مرکز اور محور عقل ہے اگر آپ تشیعوں سے عقلانیت کو نکالو گے پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے شیعہ لکیر کا فقیر نہیں ہے یہ اخبار گری ہے کہ بس یہ آ گیا اور ہم نے کرنا ہے ہم نے اس پر سوچنا بھی نہیں یہ فکر شیعوں کی نہیں ہے جو مخالفین تقلید ہیں وہ پریکٹیکل ہی بتائیں کہ اگر اس امام بارگاہ میں پانچ سو لوگ بیٹھے ہیں اور کسی بندے میں کسی مسئلے پہ تحقیق کرنی کہ مولانا مثلا روزے کے عالم میں میں سر اپنا پاؤں میں ڈالو سر پانی میں ڈالو کہ میرا روزہ باطل ہوگا کہ میں اب اسے بولیں کہ نہیں پانچ سو کے پانچ سو جاؤ کتاب کو یہ تو بالکل ایسے ہے کہ آپ جب بیمار ہو جاؤ تو آپ کو بولا جائے کہ بھئے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا سابت میں جا کے ڈاکٹر بننا پریکٹیکلی ایم پوسیبل ہے بلکل اسی طرح کہ رسول نے خلافت کا فیضل احمد میں تھوڑ دیا بھئے احمد میں اتنے دھڑے ہیں پھر وہی بات الملک لمن غلب حکومت اس کی ہے جو غالب آگیا کہ نبی نے فرح ملک لمن غلط جس کی علاقی اس کی بہنس ہے ہم بیمار ہوتے ہیں روکٹر کے پاس آتے ہیں گھر بنانا ہو نقشہ انجنیر سے بناتے ہیں کھانا بنانا ہو اس کو دیتے ہیں جو بورسی ہو کپڑے سلوانے ہو اس کو دیتے ہیں جو درزی ہو اشتحات مسئل اقلانی ہے غیبت امام میں میرے پاس کوئی فقی مسئلہ میں کس سے رجوع کروں دو راستے ہیں یا خود جا کے کتاب اٹھاؤں ہزاروں حدیثوں کو پڑھوں دوسرا یہ ہے جو بندہ پڑھا لکھا اس سے پوچھو اب وہ پڑھا لکھا کیسا ہونا چاہیے معصوم مشانیہ بتا دیں کہ وہی جو شرائط امامت کی ہیں یہ ایک درجہ کم تر ہے امام کون ہوگا عالم ہوگا امام کون ہوگا عادل ہوگا یہی شرط ہے آپ کے مشتہد کی سائن علی نفس ہے وہاں شرط معصومیت ہے یہاں شرط تر کے گناہ ہے اس سے پوچھو جو سیانت نفس والا متقی ہوگا اگر امام نے نا بھی کہو اپن بھی کہتی ہے بندہ ایسے بندے سے پوچھے جو متقی ہوگا جو خیانت نہ کرے معصوم کے فرمان جو پیسے لے کے جھوٹی فتوہ نہ دے کپیلی کی سیانت نفس عادل ہوگا عالم ہوگا جاہل سے نہ پوچھنا جس کو کم از کم ہمارے علوم اور اخبار میں کیا ہو تباہو راسم اب دیکھا کہ اس اقلانی دلیل کا کسی کے پاس جواب دے کہ میں نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو وہ اپنی کیا کرا رہا ہے ان ڈارے تقلید کرا رہا ہے کہ اسی کو لوگ فون کر کے کہتے صحیح بتائیے زنجید زنی کریں کہ نہیں بھائی تم بولو مجھ سے نہیں پوچھو کتاب جا کے پڑھو کیوں بولتے ہو آپ سے کوئی فون کر کے پوچھے آپ جواب دے رہے تو وہاں کیا بنے ہوئے ہیں مشہد بنے ہوگئے ہونا اپنی روش کے خلاف چل رہے ہیں آپ کو یہ کہنا کہ یہ نئی اخبار معصومین ہے مجھ سے نہیں پوچھو مطلب آپ سے پوچھے تو صحیح سکتانی سے پوچھے تو غلط ہے آپ سے پوچھے تو صحیح سید علی خاملہ ہی سے پوچھے تو غلط ہے تو بھائی یہ تو پوچھنے والے پر ہے وہ آپ کو زیادہ متقی مانتا ہے یا سید علی خاملہ ہی کو زیادہ متقی مانتا ہے تو آپ کو زیادہ عالم مانتا ہے یا سید علی سستان کوئی ہر بندے کیا اپنی مرضی ہے پوچھنا بالاخر میں نے عالم سے انسان پیدا ہوتے ہی تقلیف کرتا ہے پیدا ہوتے ہی بچہ پیدا ہوا بولنے میں ماں باگ کی تقلیف چلنے میں ماں باگ کو دیکھے چلتا ہے اسھ پل گیا پیچر نے کہا اے اے سے لکھو اے لکھنے کی تقلیف انسان تقلیف سے بچ نہیں سکتا لکھنے میں پڑھنے میں چلنے میں ڈرائیونگ میں ہر چیز میں انسان نقل کرتا ہے جو نہیں آتا اس سے پوچھتا ہے جس کے پاس علم ہو جید ہے اگر کسی نے پیدا ہوتے تقلید نہیں کی وہ یا نبی ہے یا علی ہے جو کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑے جو اللہ کی دربار کے یہاں سے علم لے کر آیا اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم تو اس سے دلیل نہیں جائے سکتے اب جا کرتے ہیں کہتے ٹھیک ہے لیکن خمص نہیں دو ان مشتہدوں کو تبھی غور کیا کرو آئے ولایت انما ولیكم اللہ ورسولو والذین آمن اللذین یقیمون صلاح ویعتون الزکاة ولایت کے ساتھ اللہ نے زکاة کا ذکر دیا نظام ولایت نہیں چل سکتا جب تک امت پیسہ نہ دے یاد رکھ لیے گا شیعہ پیسہ دے گا تو نظام ولایت تلے گا یا اپنی جیبوں سے خمص دے گا تو نظام ولایت تلے گا جو نہیں دے رہا وہ خیانت کر رہا ہے نظام ولایت سے آپ کے ہوزے اگر پیسہ نہیں ہو کیسے چلیں گے کتابیں کیسے چھپیں گے مدارس کیسے چلیں گے علماء کیسے بنیں گے مشروع شعات کیسے ہوگی تفاصیر کیسے لکھی جائیں گی سب پیسے سے ہوتا ہے یا سبا گھن کا عارف کازمی مدلس پڑھتا ہے پنکھے چل رہے ہیں لائپ چل رہی ہے آپ بولے ماں بارگاہ وہ ہم پیسہ نہیں دیں گے خود کرا ہو بلاتا ہے بھائی پیسہ لگتا ہے کوئی نظام بغیر پیسے کے نہیں کر سکتا پرمایا ولایت زکاة کے ساتھ پیسے کے ساتھ یہ تُو نہ زکاة پیسہ ہوگا تو یہ نظام پیلے گا اب دشمن کیا چاہتا ہے پیسہ کم ہو جائے کیونکہ ہمارا نظام ولایت کبھی بھی حکومتوں کا محتاج نہیں رہا یہ بات چاہتا ہے اہل و بیت نے ہمیں انڈیپینڈن سسٹم دیا اس اعتبار سے آپ کے مسلمان بھائی بہت غریب ہیں کیونکہ وہ اپنے مولویوں کو پیسہ نہیں دیتے آپ کا نظام مضبوط ہے ایک آیت اللہ شیرازی اس زمانے کی استعمار یوکے کی پوری کارخانوں کو بٹھا دیتے ہیں اپنے ایک فرمان سے ایک سہید علی سستانی امریکہ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں عرب سے ایک خمینی ایک تقریر کرتے ہیں کہ میں شاہ کو اس طرف سے اٹھاؤں گا بٹھا کے بٹھاتے ہیں یہ آپ کی طاقت اشکیاد ہے اب مشتہد مضبوط ہوتا ہے خمس سے ایسا نہیں ہوں گا مشتہد جیسے مضبوط ہوں گا آپ کا دیکھو کہ بھائی خمس نہیں تو کہ کیوں کہ ان کے وقین بڑے چور ہیں دوسرا ہر بار کہ وقینوں میں چور ہی بہت ہے اب میں بھی مانتا ہوں وقین بڑی گڑبر کرتے ہیں لیکن سستانی تو گڑبر نہیں کر رہے نا سید علی خام نہیں تو گڑبر کو یہ کہہ سکتا سستانی خورت بورت کرتے ہیں علیہ آدھو کے لئے ہاں انہوں نے کسی کو وکیل بنایا اب آتاری تھی شبس ابن ربی جنگ ابن حیران میں علی نے اس کو علم بردار بنایا تین علم بردار ابن عباس جناب انساری شبس کہ جب سب کو مار گئے یہ واپس آتے ہیں دس لوگ بچ جاتے ہیں جس میں کتامہ کا باپ بھی مارا گیا بچنے والوں میں ابن ملجم بچا اور شبس جب آتا ہے تو امیر الممین کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور یہ جملے ادا کرتے ہیں جو علف و فیدہ علیہ میری جان تجھو پروبان ہو امام نے سب کو شباسی دی اور ایک نگاہ شبس کو دیکھا کہ شبس میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا لشگر علی کا علم تھا اس کے ہاتھ میں ابو ایوب انساری شبس ابن عباس جناب حجر ابن عباس میں منام میں سارا چار علم امیر الممین نے دیئے جنگ مہربان میں علی کا علم بردہ اب کہتے ہیں مولا علی کو علم غیب نہیں فیصلوں دی اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی اہل و فید زاہر پر فیصلہ کرتے ہیں ابن ملجم کو مولا کہہ رہے کہ میرا قاتل بنے گا علی میری جان فیدہ میں آپ کو پیسے قتل کروں گا کہ مولا اگر قتل کروں گا مجھے ابھی قتل کر دے فرمایا علی جرم کے ثابت ہونے سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دیتے یہ سنت ہے اہل و فیصلہ اگر سارے فیصلے آج ہمارے بچارے جنوجوان شیعہ آتے رسول کو فتا تھا یہ کیوں کیا فلاں سے شادی کیوں کی فلاں کو یہ کیوں کیا وہی فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے ایک بندے نے بھی گناہ کیا نہیں آپ اس کو گلہ کار دو پھر تاریخ بولتے علی نے بے گناہ کو مار دیا پھر وہ بولتا میں نے اتنی محنت کی اور علی نے مجھے علم نہیں دیا علی نے ابن عباس کو دے دیا حضر ابن عدے کو دے دیا میں نے کیا دکھا رہا رسول خدا نے میدان خندق میں یہ کیوں کہا کل اللہ ہم کو سیدوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا معاملہ ختم کر دیتے ہیں علی کو دوں گا کہ نہیں پہلے دعوت دے رہا ہوں کل کے یہ نہ بولے کہ نبی نے تو ہم نے دیا ہی نہیں یہ تو سیدھا جا کے اپنے کزن کو دے کے تھے اپنے داماد کو دیتے تھے کہ نہیں نیچے نہیں دے رہا ہوں کل اللہ ہم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا پوری رات دعا کرتے رہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ملے گا کیونکہ دیکھ رہے تصفات ہمارے اندر تو ہیں ہی نہیں کہ کون ہے جو اس قلب کا مو بند کرے یہ جو بھونک رائے کہ تینا انتالیس دن تک کبھی ادھر کبھی ادھر اٹھتے نہیں تھے بلکہ دوسرے کو کہتے ہم نے سنائے بڑا بہادر ہے اونٹھنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے ایک دن میں بکرا کھا جاتا ہے یہ دعوتیام کون ہے کون جائے گا بار بار امیر المومنین اٹھتے ہیں بار بار اپنے فیصلے زواہر پہ اٹھتے ہیں جنگ مہربان میں علم بردارِ لشکرِ علی اور کربلا کے میدان میں علم بردارِ لشکرِ جزید اور یہ وہ ہے اس نے امام حسین کو خط بھی لکھا تھا اور مولا جب جاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں شبس کو کہتے ہیں شبس کیا تُو نے حسین کو خط نہیں لکھا تھا مکردیا میں نے نہیں بلایا کہ بعض خیمے سے خط لکھا شبس کا خط دکھایا کل کوئی یہ نہ بولے کہ حسین جھوٹ بول رہے تھے جب خط دکھایا تو شرمنہ ہوا اور کہ شباز تُو تو وہی ہے کہ مہردان نے میرے بابا کے ساتھ کعلم پر کار تھا میرے بابا نے کہا تھا میرے بیٹے کے قتل میں شریک نہ ہونا کیا کہتا علی میں اور آپ کے بیٹے کا قاتل بنوں گا وہی جملے کے جناب الزبیر کو کہا کہ جس علی کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو کلیسی علی کے مقابلے میں یا رسول اللہ میں اور علی تو کہتا ہے کہ حسین تیرے بابا نے مجھ پہ جادو کیا تھا اب بتاؤ زیاد کا باب زیاد ابن ابھی علی نے گورنر لگایا اس کا بیٹا قاتل امام حسین کیوں لگایا امام حسین وہ کلا کی بات ہے تو پر امیر المومنی میں سے گندے لوگوں کو وقیل کیوں بنائے فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے آپ کی داری ہے چار وقت نراز بڑھتے ہو کسی مشتد کے پاس جاتے ہو پڑھے لکھے ہو دین کا علم ہے یہ تو قبلہ میں فلا جگہ پہ خمس جمع کر سکتا ہوں صلاحیت میرے اندر ہے وہ چار لوگوں سے پوچھتے کہتے بندہ صحیح آپ کو اجازہ دیتے ہیں وہ بندے نے اجازے لے کے بعد میں اس نے لالت پیدا ہوگی پیسہ کھا گیا مشتہد سے کیا جائے بھائی مسئلہ مشتہد کے ساتھ اس کی عدالت تب صافت ہوتی ہے جب وہ خود پیسے میں خود کریں لیکن یہ اقزامات تاکہ لوگوں کو نظام خمس سے توڑا جائے اور آپ کے حوزے کمزور ہو جائیں اور جب حوزے کمزور ہوگے تو ترویج مکتب کیسے ہوگا آج آپ یوں کے جاتے ہو آئے کوئی کی بہت بڑے بڑے سسٹم وہاں پہ آج آپ ہمبرد جلے جائیے جرمنی جلے جائیے اتنی بڑی مسکت جرمنی کے مین علاقے میں پوش علاقے میں عربوں گالر کی ملکیت شیعوں کی مسکتے وہاں پہ مدارس ہیں آپ کے حوزے ہائے علمیاں ہیں آپ کے افریقہ آپ کو نہیں بتا چلے جائیے بلال فاؤنڈشن لے دیئے یہ کتنے کالوں کے کام ہو رہا ہے سوہلی لوگوں کے کام ہو رہا ہے یہ مزاد ہے کہ نائجیریہ میں دس ملین سے زیادہ لوگ شیعہ بن جائیں یہ آپ کا نظام ہے خمس اور کچھ ایسے لوگ جو چار اچھی باتیں کر کے آپ کے زمانوں کو اٹیک کریں اور مستحجید کو اٹیک کریں اور خمس کے نظام کو اٹیک کریں تاکہ اگر خمس کا نظام کلیپس ہو گیا آپ کے حوزے لیٹے گر جائیں گے اگر کوئی تقلید نہیں کرے گا اب اس کے ہاتھ کا نظام ختم ہو جائے گا اس کے بعد ترویج مکتب و تشیعہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گا جب تک آپ کے اندر مرکزیت نہیں ہوگی جب تک آپ کے اندر لیڈرشپ نہیں ہوگی تب تک یہ نظام نہیں چل سکتا اور یہی لئی کہتا ہے حسین تیرے بابا نے مجھ پہ جادو کیا امام حسین خطبے کو جاری رکھتے ہیں اور اتنا بدبخ وقی ہے کہ ابن سعاد کو کہتا ہے ابن سعاد تُو نے ہمیں حسین کو مارنے کے لئے بلایا ہے یا حسین کی تقریریں سنانے کے لئے بلایا ہے اس وقت یہ لعین ایک نظر کرتا ہے کہتا ہے حسین میں نظر کر رہا ہوں اللہ کی دربار بات تجھے قتل کرنے کے بعد تبرکاں کوفے میں ایک مسجد مناؤں ہمارے معصومین کہتے ہیں نا کہ آشورہ کے دن جوزہ نہ رکھو یہ بھی جعل حدیث کی بڑی روایت ہے رسول نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ لوگ آشورہ بھول جائیں اپنی مردوں کی قبروں پہ جائیں آشورہ کے دن سپید لباس کرنے آشورہ کے دن حتر لگاؤ آشورہ کے دن نہا کے اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ آشورہ کے دن روزہ رکھو آشورہ کے دن خوشی بناو کیونکہ نبی نے کہا نبی نے یہ ساری بن امیہ کی جھوٹی حدیث جس میں آج پوری امت چلتی ہے ایک طرف اہل ویت کے چاہنے والے جلوس منا رہے ہوتے ہیں ایک طرف مسلمان اپنے مردوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں سارے مردے ان کو دس کو یاد آتے ہیں پورا ساری آدمی آتے ہیں جس دن حسین یاد آنا چاہیے اس دن اپنے مردے یاد آتے ہیں یہ بن امیہ کی روش کا مسجد بنا ہوگا تب ہی ہمارے آئیں کہ شیعو جب کوفے میں جاؤ کچھ مسجدوں میں جانا پانچ ایسی مسجدیں ہیں جن کی مذہمت کی جیسے مسجد اضرار ہے ان میں سے ایک مسجد وہ ہے شب اسر نے ربی نے بنائی امام حسین کو شہید کیا کوفے آیا مسجد بنائی عجیب تاریخ خود کو دہراتی ہے مسجد کا نام رکا مسجد حمراء اردو درجمہ لال مسجد اب مجھے نہیں بنا ہماری لال مسجد کے تانے بانے کس لال مسجد سے ملتے ہیں لیکن عجیب تاریخ میں خود کو دہراتی ہے ساری تاریخ پاکستان میں کیوں دہراتی ہے خود کو یہ مجھے نہیں بتا مسجد بنائی نام رکا مسجد حمراء لال مسجد جناب مختار نے قیام کیا اس کی شخصیت دوگلی تھی جناب مختار کے ساتھ مل گیا بیچ میں جناب مختار کو دھوکہ دے کے بھاگیا چوگلی کی جناب مختار کی اور تاریخ لکھتی ہے لال مسجد بنانے والا جب بھاگا تو کوفے سے برکا پہن کے بھاگا یہ تاریخ نہیں بھی کیونکہ مختار والے لوگ اسے دھونڈ رہے تھے کہ یہ اس علاقے ہمیں دھوکہ دے دیئے آپ کسی کو وزیر آدم بنا کے پھر دھوکہ دے کے نکل جاؤ اور پھر وہ جب کرسی بھی آئے پھر آپ کو ڈھونڈے تو کہتے ہیں یہ کوفے میں برکا پہن کے کوفے سے نکلا اور بہترین بعد میں موت سے اللہ نے نسی کی تاریخ عبرت دیتی ہے جب کوئی آپ کے علماء پر مراجعہ پر اللہ نے عقل دیا آپ کو عقل سے جواب دیا کرو دلیل سے جواب دیا کرو یہ نیٹ ورک کو اہل بیت نے بنایا یہ عقل کا نیٹ ورک آج سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ انقلاب اسلامی ہوا مشتہدوں کی وجہ سے عراق بچا مشتہدوں کی وجہ سے لبنان کے شیعہ بچے ہوئے ہیں مشتہد کی وجہ سے یمن میں لیڈرشپ ہے کم از کم وہ مشتہد نہیں لیکن اپنے لیڈر کو امام تو مانتے نا ایک طرح کب وہاں بھی مسئلہ لیڈرشپ کا ہے جس میں لیڈرشپ آئی ان کو پتا ہے اب سب سے زیادہ گھرانا کس کو ہے ازاداری کرتے رہے مسئلہ ازاداری سے نہیں ان کو اگر ڈائریکشن ملنی ہے ان کو علماء سے ملنی ہے تو علماء کی محبت کو نکال دو گالیاں دو جن کے سروں پر سادات کا امامہ ان کو گالیاں دی جائیں گے یہ مکتب علی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں ابن عباس علی کے لشکر والے گالیاں علیہ کرو تجھے علی نے تربیہ دی ہے سلوات پڑے محمد وعالی محمد مارے دیگر سلوات پڑے محمد وعالی محمد یہ بس عورت کا زمانہ ہے میرے عزیز میں جانتا ہوں ہمارے کافی نوجوان آئی پی کے اندر کام کر رہے ہیں اس وقت تربیہ جتی بہت آسان ہے یہ کتابیں خرید لیں گے شیعوں کی کتابیں جال حدیث کے ٹوپک علم نہیں ہے لوگوں کے پاس نولد نہیں ہے لوگوں کو اپنی تاریخ کرنے ہی پتا آج کسی بھی مسلمان بھائی کو لیجئے کہیں ہمیں اس امت اسلامی کے بارہ خلیبوں کے نام اور کارناموں بتاؤ نہیں پتا لوگا ملیشیا میں میں ملیشیاں مسلمانوں سے پوچھ رہا تھا کہ رسول خلا کے نواز کسی کو نہیں پتا آلِ آبا کون ہیں پنجتن کون ہیں بیٹی کا نام کیا تھا نوازوں کا نام کیا تھا کربلا میں کیا ہوا تھا کچھ نہیں پتا یہ شکرِ خدا کرو کہ آپ کے بچوں کو فرشِ عزا نے علم دیا ہے آپ کے دلوں میں عشقِ خدا عشقِ غصول اور عشقِ آلِ رسول کہیں کربلا کا ایک شہید ایسا ہے جس نے امت پر اور انسانوں پر حجت کو تمام کیا محمد زیادہ اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حجتُ القبرہ قاسم کی شہادت حجتِ قبرہ میں اکبر کی شہادت حجتِ قبرہ میں ابباس کی شہادت حجتِ قبرہ میں فرماتا ہے ایک شہید کی شہادت حجتِ قبرہ یہ بڑی حجت ہے مطلب آج کا مسلمان اس کو سنے اور نہ سوچے اللہ نے اسے حجتِ دمام کر دیئے یہ قیامت کے نعذابِ لاحیت حق دار ہوگا کس شہید کی شہادت کرمایا وہ ہمارے علیون الاسغر کی شہادت ابباس سے لڑ رہے تھے ابباس بڑے تھے تمہارے مقابلے میں تھے شہید کیا مولا حسین سے لڑے مقابلے میں آئے علی اکبر سے لڑے مقابلے میں آئے قاسم مقابلے میں آئے جنگ سے لیکن میرے مولا فرماتے ہیں اسغر نے کیا دیا تھا ایک چھے مہینے کا وجہ کیا مانگنے آئے کہ حسین کہ لشکر یزید اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے میرے چھے مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا یہاں تک کہ حسین پیانس تجھے لگی ہے وہانا بچے کا کلے ملتا ہے بچے کو خا کے کربلا پہ رکھا کب بچہ چھوڑ کے جا رہا ہے پانی پلا لو پھر مجھ حسین کو واپس کہتے ہیں جب بجر رکھانا زمین پہ امام حسین نے تو علی اسغر نے خوشک زفاں نکال کے ہوتوں پہ پھر اشقیاء کی آنکھوں میں آسوں آگئے میں مشہد میں تھا ہسپتر میں کوئی کام تھا میں نے دیکھا ایک والد ہے گود میں بچی بچی ایسے دھائی سال تیم سال کنپ رہا تھا یہ بات بچی کا چہرہ لال جیسے سانس بند ہوا پڑا بھوڑی گر کے بعد وہ بات اوپر آیا روئے جائے چیخے جائے ماں روئے جائے میں نے پوچھا کیا ہوا ہے کہ ان کی بچی مر گئے میں نے کہا ہوا کیا تھا کہ باپ نے غلطی سے بیٹی کو انکور دیا چھوٹی بچ بچ اس میں نکل لیا انگور جا کے گلے میں پھس گیا اب گلے میں گھٹلی پھس گئی اس بات کو اب تڑپ نہ دیکھتے یہ گھٹلی نکال نہیں پا رہا آغای آلی فرماتے ہیں گھٹلی پھس جائے بات تڑپ رہا تھا کا سوچو حسین پہ کیا گزری ہوگی علی اصغر کے گلے میں جب پیر بھسا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین پہ کیا گزر رسول خلا کا بیٹا اٹھارہ مہینہ کرتا ہے اصحاب کہتے ہیں جب دنیا سے گیا ایک مہینے تک رسول خلا بچے کو یاد کر کے روتے تھے کسی نے کہا یا رسول اتنا مت روئیے لبی نے فرمایا یہ شکایت کا رونا نہیں یہ رحم کا رونا ہے کہ میرا بچہ میری گود میں دنیا سے چلا گیا ہے اب تصور کرے حسین کی دماغوں میں علی اصغر تھا اور اپنے ہاتھوں سے دیکھیں کہ اصغر کے گلے میں تیر لگا کہ یہ باب الحواہد ہے حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ ہے دن جیسے جیسے گزر رہے ہیں اپنے دلوں کو امام حسین کے دل سے ملاتے جائیں امام زمانہ کے غم کو محسوس کرتے جائیں فرمایا ناسموں کی بڑی اقیمت ہے ان ناسموں کی خریدار جناب السیدہ فاطمت الزہرہ ہے سلام کرو میرے جب کو خلوس دل سے خدا تجھے سواب زیارت حسین اتا کرے گا سلام علیہ حسین وآلا علی بن الحسین وآلا علا دل حسین وآلا السهاب سب ملکه السلام آلا علا وآلا علی بن حسین 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 میرا سلام آلا خوشک زبان وآلا علی بن حسین وآلا علی بن حسین اللہ آپ سب کو کربلا کی جارت نصیب کرائے ایک مولا کا ازادار جب کربلا گیا کہتا ہے میں نے حسین کی جری کی جارت کی گنج شہدہ کی جارت کی حبیب کی زرے کی جارت کی لیکن یہ مومن کبھی خیام حسینی میں جائے کبھی پھر حرم امام حسین میں آئے خادم نے کا مومن کسے ڈھونڈ رہا ہے کہنے لگا خادم نے سنا ہے حسین نے اسغر کو کہیں دفن کیا تھا مجھے بتا یہ نمی سی قبر کہاں ہے خادم نے کا مجھے بھی مل بڑا یہ ازادار آئت اللہ کشمیری کے پاس آیا کہنے لگا خبلہ میں نے بڑا دھونڈا لیکن کہیں اسغر کی قبر نہ ملی آغائی کشمیری کہتے ہیں میں نے بھی آج دک یہ نہیں سوچا تھا کہ آپی سے سنا ہے خیاموں کے پیچھے ننی سی قبر بنائی تھی آغائی کشمیری کہتے ہیں امام حسین سے توصل کیا مولا آپ کے ازادار پوچھتے ہیں علی اسغر کی قبر کہاں ہے کہتے ہیں رات کو سو گیا خواب کے عالم میں امام حسین کی زیانت ہوئے مولا نے فرمایا کشمیری میرے ازاداروں کو کہہ دو آج کے بعد میرے اسغر کو میں دھونڈا کرے کا مولا آپ کی زیانت ہوئے کہاں جس نے میرے اسغر کی جارت کرنی ہے وہ مجھ حسین کی زیانت کر لے کا مولا آپ کی زیانت کرے کا میرے اسغر کی قبر کا مولا آپ کی زیانت ہوئے کہاں جس نے میرے اسغر کو کا مولا آپ کی زیانت کرے مولا آپ کی زیانت کرے امام حسین کی زیانت کرے مولا آپ کی زیانت کرے حسین کے سینے بے آئے کتنا باوفا تھا علی اصغار جب میرے مولاد کو تنا ہو گئے آباز دی حل میں نوصرین ینصر اللہ موسیقی مولا حسین خینے میں آئے رباب یہ بچہ اتنا بیچین کیوں ہے کم مولا کئی دنوں سے علی اصغر نے دودھ نہیں پیا خیموں میں پانی نہیں ہے کرو باب مجھے دے میں تیرے بچے کو پانی پھلاؤں گا یہ آج بھی پاکستان میں رسم ہے اراغ میں مدینے میں رسم ہے جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بدن پہ سفید کپڑا لپیڈ لیا جاتا ہے امام نے سفید کپڑا لپیڈا رابی کہتے ہیں اصغر کے چہرے پر بھی حسین نے کپڑا دالا کسی نے پوچھا امام زین لابدین سے مولا چہرے پہ کپڑا کیوں رکھا فرمایا کربلا میں بڑی گرمی تھے بچے کی خال بڑی نرم تھے اصغر کی خال پہ گرم دھوک پڑے دونوں ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا کہنے لگے پوچھا شیاء اگر دشمنی ہے تو حسین سے ہے میرے چھ مہینے کے بچے میں تیرا جب گر لئینے کا حسین تجھے سیاست خود لگی ہے بہانہ علی اصغر کا کر رہے ہو روکے کا اصغار حجت خدا کے بیٹے ہو بیٹا حجت تمام کرو اتنا کہنا تھا نمی اسی زبا باہر نکلے پوچھا شیاء مو چھپا چھپا کے رول لگے ابن ساتھ میں گاں حرملہ اکتہ کلام الحسین کہیں پوجھ میں انقلاب نہ جائے حسین کے کلام کو کٹو لئینے تیرو کا مان لیا اصغر کا نشانہ لیا رابی کہتا لئین کے ہاتھ کافے میں تیر گرا تبارہ لیا گرا ابن ساتھ میں کہا حرملہ حسین سے گرتے ہو یا سگر سے کہتا ہے میں حسین سے نہیں گرا میں اصغر سے نہیں گرا جب تیر چلاتا ہو ایک کالے برکہ میں دیری ہے سر کے پران ہے روکے کہ رہے حرملہ میرے بچے میں تیرا کیا دکھالا میرا چھے نہیں ہے موسیقی 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 جس کپڑے میں بچے کو بانگا تھا حسین نے کھولا شروع کیا پوچھا میرے مولا نے ایسا کیوں کیا امام زین لابدی فرماتے ہیں تاکہ بچے کو طلب میں میں آسانی ہو علی ازر طلب میں لگو ابھی شبی کو نہ لائیں علی ازر نے طلب نہ شروع کیا شب آشور عامال کریں گے چند قدم آگے جاتے ہیں چند قدم پیچھے جاتے ہیں بچے کو عبا میں چھپایا ہوا یہ سوچ کے کہ خیمے میں جاؤں یا میں چاہوں پر باب کے کیا دکھائیں گے خیمے کے در سے آواز دی پہنے زال آب جلدیا بی بی جائنہ فرماتی ہے میں نے سمجھا اسغر میں پانی پی لیا کیونکہ مجھے بچے کے رونے کی آزاز نہیں لیکن جب میں پہنچی میں نے کیا دیکھا دون منے سے قدر خونے میں رنگیں حسین کی باری میں خو کسی شہید کو میرے مولا نے دفن نہیں دیا تا میرے بچے کا بدن نرم ہے گھوڑوں کی کیا دو کھوڑا ہے تیسے برداز کرے گا ہائے حسرت حسین گیارہ مہران کا دہایا لائی میں ہوں گھن دیا چالیس میزے سوار میزے پھوڑ یہاں میزہ جمین میں جاتا تھا یہاں رباب کا کلوڑا ایک مرکبہ میزہ جمین میں گیا ایک نناسہ بہتال رباب کی فریادے میں گھن دو ہائے میرے آلی اصغار ایک مرکبہ تیر سے ترنے گے سے مرکبہ حسین